پنجاب کے باگی کانگریس نیتا نفجوت سنگھ سدھو کو لے کر اٹھ کلو کا بجار گرم ہے خبر آ رہی ہے کہ نفجوت سدھو کو دیلی پردیش کانگریس کا پردھان بنایا جا سکتا ہے سینئر بھاج اپا نیتا حرجیت سنگھ گریوال نے دعویٰ کیا ہے کہ نفجوت سدھو بھاج اپا میں اینٹری لینے کی کوشش کر رہے ہیں پنجاب ویدھان سبا کے مانسون ستر کے دوران نفجوت سدھو کی بھومکہ کو لے کر بھی کیاس لگائے جا رہے ہیں دوستو آج ہم ان سب ہی مددوں پر بیشتار سے چرچہ کریں گے کلیفہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں نفجوت سدھو کے سمند میں اپنی ٹپنی بھی کمنٹ باکس میں جرور چھوڑ دیں چلو آپ شروع کرتے ہیں کانگریش کی قدہ ور نیتا شیلہ دکشت کی موت سے اتپن ہوئے سننے کو بھرنے کے لیے پنجاب کے باقی نیتا نفجوت سدھو پر نگاہیں لگی ہوئی ہیں اگلے سال دلی ویدھان سبا کے چناب ہونے ہیں لوگ سبا چناب میں شیلہ دکشت کے نیترتب میں کانگریش نے اچھا پردرشن کیا تھا کانگریش دلی سے لوگ سبا کی کوئی سیٹ نے جیت پائی تھی لیکن سات میں سے پانچ سیٹوں پر کانگریش آم آدمی پارٹی کو تیسرے استان پر دھکیلنے میں کامیاب ہو گئی تھی دلی پردیش کانگریش کے نیتاؤں کا ماننا ہے کہ اگر نفجوت سنگھ سدھو جیسا دمدر نیتا مل جائے تو کانگریش ویدھان سبا چناب میں بھی اچھا کھیل کر سکتی ہے دلی پردیش کانگریش کے ادھیاک کی دوڑ میں جائپر کا شگرول مہابل مشرا یوگانان ساشتری اور رجیش لیلوٹیا کے نام بھی چرچہ میں ہیں لیکن ان میں سے کسی کا بھی قد شیلہ دکھشت کے برابر نہیں ہیں نفجوت سدھو کے بھاشن اور ارجہ کے سامنے بھی یہ سب ہی بونے دکھائی دیتے ہیں دلی پردیش کانگریش کے ستروں کے انصار سی ڈیوی سی کی بیٹک میں پرینکا گانڈی کو راستیا پردھان بنانے کی سمباونہ ہے پرینکا گانڈی کا کانگریش پردھان بننا نفجوت سدھو کی دعوے داری کو مجبوط کرنے والا ہی ثابت ہوگا ادھر بھاج اپا کے سینئر نیتہ ہرجیت سنگھ گریوال نے کھولاسہ کیا ہے کہ نفجوت سدھو نے پچھلے دروازے سے بھاج اپا میں شامل ہونے کی کوشش کی تھی ہرجیت سنگھ گریوال نے بتایا کہ نفجوت سدھو نے پچھلے دنوں نئی دلی میں ایک کیندریہ منطری سے ملاقت کر کے پھر سے بھاج اپا میں آنے کی اچھا جاہر کی تھی ہرجیت گریوال نے بتایا کہ نفجوت سدھو کے انشاشن ہینتہ کے ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے دوبارہ بھاج اپا میں لینک سے منع کر دیا گیا ہے اس سے پہلے مانا جا رہا تھا کہ پنجاب میں آپریشن لوٹس کو انجام دینے کے لیے بھاج اپا نفجوت سدھو کو مورا بنا سکتی ہے ادھر پنجاب ویدان سبا کے مانسون ستر کے دوران نفجوت سدھو کی بھومکہ کو لے کر سب کی نگاہیں لگی ہوئی ہیں مانسون ستر دو اگرس سے چھے اگرس تک چلے گا ستر میں مات تین سیٹنگ رکھی گئی ہیں اور ویپاک سرکار پر ستر کی عفدی کو بڑھانے کے لیے دباب بنا رہا ہے لیکن دو تہائی بہومت والی کیپٹن سرکار بھاگی نیتہ نفجوت سنگھ سدھو کو لے کر پریشان ہیں جانکاروں کا کہنا ہے کہ نفجوت سدھو کا اشتیفہ سویکار کرنا مکہ منطری کیپٹن امرندر سنگھ کا سب سے بڑا قدم تھا لیکن کانگرس ویدھائی کو دورا کیپٹن کے اس قدم کا سواگت نہیں کیا گیا ہے بلکہ کانگرس ویدھائی کو میں نفجوت سدھو کا اشتیفہ سویکار ہونے کے بعد عجیب طرح کی خموشی ہے جو سرکار کو پریشان کر رہی ہے ڈر ہے کہ ویدھان سبا ستر کے دوران نفجوت سدھو ویپاک کے ساتھ مل کر سرکار کے لیے مشکل کھڑی کر سکتے ہیں نفجوت سدھو لگاتر اپنے سمرتکوں سے ملاقات کر کے آگے کی رانیتی پر ویچار کر رہے ہیں لیکن نفجوت سدھو کی میڈیا سے آکھ میں چولی جاری ہے میڈیا نفجوت سدھو سے مل کر آنے والوں سے مل رہی جانکاری پر نربر ہے اسی کے چلتے اٹکلو اور کیاس پاجی کا بجار بھی گرم ہے دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو دبا دے تاکہ ہمارے ہر ایک نئے ویڈیو کی جانکاری سب سے پہلے آپ کو مل سکے دھنیواد